میٹھی گولیوں کا علاج ہے تو یہ ہومیپیتھی میں کس طرح کی کیا میٹھی گولیاں ہوتی ہیں اور اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی آپ سے جب چرچہ چل رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے بہت ساری ڈگری اور بہت سارے بورڈز کے آپ ممبر ہیں تو ہم ہمارے درشک بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کتنا سارا دھیان کیا ہوا ہے ہومیپیتھی کے شیطر میں پراوین جی سب سے پہلے تو دور درشن میں مجھے بلانے کے لیے بہت سارا دھنے بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بیچلر آف ہومیپیتھی میڈیسین سرجری ناکپور انیورسٹی سے پڑھا اس کے بعد میں نے ایم ڈی کیا ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر مراتھوارا انیورسٹی اور انگاباس اس کے بعد جب میں اندور آ گیا تو اندور میں ہومیپیتھی کالیج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک موقع ملا دیوی اہلا ویش شبیق دیالہ میں جو آئی ایم ایس ہے اس میں ایم بی اے ہاسپیٹل ایڈمیسٹریشن کے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کا جو ایم بی اے میں ہاسپیٹل ایڈمیسٹریشن میں میڈیکل سبجیکٹس ہوتے تھے اس کو پڑھانے کے لیے مجھے بلائے گیا تو جب میں ایم بی اے کے بچوں کو پڑھایا تو مجھے لگا کہ ایم بی اے مجھے بھی کر لینا چاہیے اچھا ہے ایم بی اے کا سبجیکٹس تو میں نے ایم بی اے کر لیا پھر میں نے منیجمنٹ میں پی ایس ڈی کیا اور میں جب سے پریکٹس کر رہا ہوں میں خومیوپیتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یوگ اور آسن بتایا کرتا تھا اچھا میں بہت سال پہلے یوگ میں سرٹیفیکٹ کورس کیا تھا لیکن ابھی مجھے موقع ملا تو میں نے یوگ میں اے میں کا کورس کیا دو سال کا کورس اے میں یوگ کیا اور ابھی حال ہی میں دو سال پہلے میں نے اے میں سائکولوجی کیا حال ہی میں دو ہے اس طریقے سے دیکھیں گے آپ تو ایک ڈیفرینٹ جو ضجیکٹس ہے ہسمیوپیتی کا دین کیا منیجمنٹ کا دین کیا یوگ کا دین کیا اور سائکولوجی کا دین کیا تو آیوس کا بھی دین کیا مینجمنٹ کا بھی دین کیا اور یوگ کا دین کیا تو یہ سب کا فائدہ ہمارے جو پاس مری جاتے ہیں ان کو ملتا ہے کہیں کہیں ہم کو بیماریوں کے لیے مینجمنٹ پلان کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ٹریٹمنٹ پلان کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک لائف اسٹائل پلان کرنا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو لائف اسٹائل ڈیسیزز کے نام سے جانی جاتی ہیں چاہے آپ تھائرائیڈ کے بات کر لیجئے چاہے آپ بی پی کی بات کر لیجئے چاہے آپ سگر کی بات کر لیجئے آپ اسٹریس کے بات کر لیجئے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تناؤ ہے جس کے قرن یہ پریشانی ہو رہی ہے تو ہمیں اے جی چکت سک سارے چیزوں کا نالیج ہوتا ہے اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ہمارے پاس آنے والی مریج کو ملتا ہے ہمیں اس کو منیجمنٹ سکھانا ہوتا ہے ہمیں اس کو بیماری کی گمپیرتہ سکھانی ہوتی ہے اس بیماری کو کیسے ہم ریورس کر سکیں گے وہ سمجھانا ہوتا ہے اور اس کو دوز اینڈ ڈونٹ دوز سکھانا پڑتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جیسے میں آکر آپ کو سمپل سا اگزامپل دوں جو لوگ سٹنگ جاپ کرتے ہیں آج کل نئے آپ یو آ پیڑی کو دیکھیں گے تو وہ لیپٹاپ پہ ایسے بیٹھ کر کے کام کرتے رہتے ہیں آئی ٹی والے پروفیشنلز جو ہیں تو وہ کام کرتے کرتے ہیں ان کو کہنے کہیں گردن میں سروائیکل کی پرابلم ہو جاتی آج کل بچے موبائل بہت زیادہ چلاتے ہیں تو ان کو سروائیکل کی پریشانی ہو جاتی ہے میرے پاس پیرنٹس لے کر کے آتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ بول دیجئے کہ موبائل نہیں چلا ہے بندھاسن سکھاتے ہیں دوائی کے ساتھ ساتھ اس کو ہم سیتو بندھاسن سکھاتے ہیں یہ جو آپ کے پاس ہومیوپیتھی کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو پیشنٹ آتے ہیں تو ہومیوپیتھی کے ساتھ ساتھ دوائی دینے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو یوگ کے آسن بھی سکھا لیتے ہیں بلکل اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ کٹ ساتھ ہو جاتا ہے جلدی ریکور ہو جاتا ہے اور ان کو پرمانین نیچر کا آرام ہو جاتا ہے بھئی وہ پھر موبائل چلا گا پھر اس کا درد بڑھ جائے گا تو کریکٹیو میزر میں جانا چھے اس کو یہ معلوم ہونا چھے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اس کے قرآن یہ پریشانی ہو رہی تو جب ہم ایسا کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لیے ہم کو بہت سارے مریج بھی دھنیوات دیتے ہیں اور وہ دوسرے مریجوں کو بھیجتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے وہ علاج کے ساتھ ساتھ دوسری بھی بہت چیزیں سکھا دیتے ہیں جیون جینے کا طریقہ بھی سکھائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا تو لیں گے آپ کی بیماری تو ٹھیک کرتے ہی ہیں چونکہ انہوں نے یوگ میں بھی جیوسائٹیٹ کیا ہوا ہے اور دوسری بات سائکولوجی میں بھی کیا ہوا تو آپ کا منو ویجیان سمجھتے ہوئے آپ کو جیون جینے کی کلا بھی سکھاتے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے ڈاکٹر صاحب جیسے کی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں ہومیوپیتھی میں جاؤ تو پرشن بہت پوچھتے ہیں کہ جانے کہاں کہاں کی باتیں ہیں کہ سوچتے ہیں کیسے ہو کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا تو اتنی ساری چیزیں آپ پوچھتے ہیں ان کا کیا بیماری سے کوئی سمبند ہوتا ہے بیلکس سمجھتا ہے پرشن جی یہ دی آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہمارا سپریشن ہے ڈپریشن ہے وہ بیماری کا کاران بنتا ہے جس کو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ گصہ آتا ہے گصہ نکال دیا تو اس کی پریشانی کم ہو گئی گصہ دبا لیا تو اس کی پریشانی بڑھ گئی کسی کو دیکھ کر کے اس کے اندر جیلس کی بھاونہ آگئی وہ جیلس کی بھاونہ دھیرے دھیرے اگر اندر بڑھتی گئی تو اس کو ایک جٹل بیماری کا روپ لے لیتی ہے جو آپ نے بات بولی یہ جو سائکولاجی کی بات بولی آپ کو ایکزامپل بتا رہا ہوں پچھلے سال یوگ ڈے کے اعصار پہ مجھے لگاتار دو دن کاریکرم دینا تھا ایک دن پہلے دن یوگ دیویس کے پہلے ہم نے پولیس کے لیے کاریکرم دیا وہاں پہ ہم یوگ سکھانے کے لیے ہم کو بلائے گیا اور ہم جا کر کے سکھایا تو پولیس والوں کو جو بیسک پریشانی تھی وہ ان کو ہیلتھ ریلیٹڈ تھی جیسے وہ کھڑے ہو کر کے ڈیوٹی کرتے ہیں تو ان کو اس میں ویریکوز وین ہو جاتا تھا پیروں میں تو ویریکوز وین کے لیے وہ لوگ تھک جاتے تھے کھڑے کھڑے ڈیوٹی کرتے تھے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے چھوٹی نہیں ملتی تھی تو کافی لوگوں نے مجھے کمر درد پیر درد یا سر درد کی使کیا تو ان کو میں نے بہت سیمپل سا آسان بتایا اس سروانگ آسان میں نے پولیس والے کو وہیں کرا کر کے دیا کئی لوگوں سے نہیں ہو پایا تو من نے ان کو saúde حراکوز وین edited اوپر کر کے ان کو رکھنے کے لیے تھوڑی دیر بولا حراکوز وین کے 80% آپ ڈیوال کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں سروانگ آسان بھی آپ ڈیوال کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیروں کے نسوں میں جو ہمارا بلڈ جمع ہوتا ہے وینس میں آرٹری میں اس کو فلو مل جاتا ہے اس کا والل جو کمجور پراشت کر رہا ہے نا تو وہاں الگ ترہ کی بیماری ہے وہاں جو ہے اس کو سپریشن ہو رہا ہے بہت سارے مریج ہیں وہاں جیل میں جن کو پائلز کی پریشانی ہے وہ کھانا کھاتا ہے اس کے بعد ان کو لیٹن میں سوزن آ جاتا ہے جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے ہم لوگ دوائی دیتا ہے تھوڑے سمیں میں ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے تو جو سپریشن ہوگا اس کا الگ ایفیکٹ آئے گا جو آپ کے ہیلتھ پہ ہے ساری ریگ بیماری الگ ہوگی مانسک بیماری الگ ہوگی ایسے ہی پیتھولوجکل بیماری ہمارے سریع میں اگر پیتھولوجکل بدلہ آگیا جیسے آپ سگر چیک کریں گے سگر بڑھ گیا تو اس کے لئے الگ مینیزمنٹ ہے بلڈ پیشہ بڑھ گیا اس کے لئے الگ مینیزمنٹ ہے بڑھ گیا تو بھی اس کا کوئی مانسک کارن ہو سکتا ہے بلکل مانسک کارن ہی ہے نا آسکر تو اسٹریس انڈیوسٹ بلڈ سگر کی بات کی جا رہی ہے یہ کہا جائے کہ ہومیوپیتھی من سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہے من سے ریلیٹ کرتی ہے اگر ہومیوپیتھک دوائی دی جائے اگر پریگننٹ مدر کو ہومیوپیتھک دوائی دی جائے تو اس کا پیدا ہونے والے بچے کا گصہ سانتھ ہو جائے گا اگر کسی کا ٹینڈینسی ہے کہ وہ کتل کرنے جا رہا ہے تو اگر اس کو ہومیوپیتھک دوائی دی جائے تو اس کے من میں بدلاؤ آ جائے گا پریورتن ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم جرم کو بھی روک سکتا ہے سرجری کے پہلے بھی کچھ ڈاکٹر ہومیوپیتھک دوزز دے دیتے ہیں سرجری کے پہلے بھی دیتے ہیں اور آرثوپیڈک ڈاکٹر بہت سارا ہومیوپیتھک دیتے ہیں ریکووری کے لیے سرجری کے پہلے بھی کچھ ڈاکٹر بہت سارا ہومیوپیتھک دوائی دیتے ہیں ایسے ہی پیڈیاٹریشن بہت سارے ہومیوپیتھک دوائی دیتے ہیں ورمز کے لیے سینہ دے دیتے ہیں جو بچے بہت سارا روتے رہتے ہیں ان کو کیمو ملا دے دیتے ہیں تو یہ بلکل صحیح بولا آپ نے اس میں مریج کا ہی ہی تھے پیتھی کا ایگو لے کر کے نہیں ہم کچھ پتھری میں بھی کچھ ڈاکٹر بہت اچھا ہے سٹون کے لیے ہومیوپیتھی ویل نون ہے جن کو بار بار سٹون ہو جاتا ہے وہ سٹون روک دے گی ابھی ہمارے ایک مریج کا جس کا اومر چوہتر سال تھا سیونٹی فور یا اس کو تین سٹون تھا اور وہ کافی ٹائم سے دوائی لے رہا تھا لیکن اس کو آرام نہیں آرہا تھا وہ سیڈنلی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے سیٹی سکین اور سونوگراپی دکھا میں نے ان کو سات دن کا ہومیوپیتھک دوائی دیا پر بہت ہی آشتہ رہی جانک ان کو ریزلٹ ملا چار دن میں تین پتھری نکل گئی اور انہوں نے بتایا کہ ایک ہی دن میں ایک ایک گھنٹے کے انتراز سے پتھری نکل گئی مطلب چار دن ہی انہوں نے ہومیوپیتھک دوائی لیا تھا اور اس کے بعد وہ پھر سے سونوگراپی کر آکے ہی میرے پاس آیا مطلب ٹیسٹ میں معلوم پڑا ہے کہ نکل گئی بلکل ستائیس سال کے میرے پریکٹیکل لائف میں یہ پہلا ایسا سمیہ تھا کہ چار دن میں تین پتھری نکل گئی واسطہ میں بہت بڑا یہ کمال جیسا ہی تھا ہومیوپیتھکہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کمال ہی ہے وہ کیا کر سکتی ہے ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا ہے ہمیشہ پتھری نکلتی تھی سات دن دس دن بیس دن لگ جاتے تھے پر چار دن میں تین پتھری نکل گئی اور اومر تھی چوہتر سال مریج کی آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بار دوائیاں کچھ گولیوں کے فارم میں آ جاتی ہیں کچھ لیکویڈ آ جاتے ہیں دو بوند جیپ پر رکھ کر لینا ہے اور آپ کا نام تو 50 ملسمل والی دواؤں کے ساتھ ہے جو تھوک پیٹ کر کچھ لینی ہوتی تو یہ کیا ان میں انتر کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ جادو کرتی ہیں پرہوینڈ جی تین طرح کا پوٹینسی ہے ہومیوپیتھی میں ایک ڈیسیمال سکیل دوسرا سینٹیسیمال سکیل اور تیسرا 50 ملسمل سکیل ہم لوگ جو 50 ملسمل پوٹینسی کی میڈیسین دیتا ہے وہ ڈیسٹل وارٹر میں دیتا ہے تو وہ لینے میں بہت سوویدھا جانا ہے پانی میں ہی رہتا ہے تو وہ جیسے سوگر کے مریج کو لگتا ہے کہ ہم میٹھی گولی کھا رہا ہے تو ہمارا سوگر بڑھ جائے گا تو اگر اس کو یہی تینشن رہے گا کہ میٹھی گولی کھا رہا ہے سوگر بڑھ جائے گا تو وہ ٹھیک کیسے ہوگا ایسے ہی سوگر بڑھ جائے گا جو ہمیوپیتھی میڈیسین آتی ہے تو وہ 90% لیکوڈ ہی رہتا ہے وہ جو گولیاں رہتی ہیں میٹھی وہ سوگر پیس ہوتی ہے اس میں ہم لوگ لیکوڈ ڈال کر کے ان کو دیتا ہے تو بچوں کو میٹھی گولی ہونے سے بہت پری ہو جاتی ہے تو بچے بہت آسانی سے لے لیتا ہے بریدھ لوگوں کو جن کو ہم دوائی ایسے دے نہیں پاتے کئی سارے پیشنٹ رائز ٹیوب لگا کر کے آتے ہیں کینسر کے بعد وہ آپریشن ہو جاتا ہے ابھی پیشنٹ آیا تھا پچھلے ہفتے میرے پاس وہ ان کی عمر بھی کافی تھی ان کو سائنس کا اپر پیلٹ کا کینسر تھا تو آپریشن ہو گیا اب ان سے کچھ نگلتے نہیں بن رہا ہے تو گھر والے کافی پریشان تھے میرے پاس لے کر کے آئے تو ہمارا پانی میں چکے دوائی ہے نلی میں ڈال دیا تو وہ بہت جلدی اثر کرتی ہے تو وہ بہت جلدی اثر کرتی ہے پہلے کے لوگ ایسا مانتے تھے کہ بیماری پہلے بڑھاتی ہے ہمیوپیتھی یہ بیلکل غلط دھارا تھا ہم لوگ جیسے سکین کے لئے ہمیوپیتھک دوائی دیتے ہیں 50 ملسول پوٹنسی کے تو کافی سارے سوریاسیس اگزیما کے پیشنٹ آتے ہیں یا ڈرمی ٹائٹس کے پیشنٹ آتے ہیں تو وہ ڈرے رہتے ہیں کہ بڑھ نہ جائے تو 50 ملسول پوٹنسی دینے سے بڑھتی نہیں ہے سیدھے ہی کم ہوتا ہے تو کئی مان یہ بڑھ بھی سکتا آئے گا بڑھ ایسے جاتا ہے کہ جیسے ہمیوپیتھک دوائی لینے آئے تو ڈاکٹر نے ان کی پہلے کہ جتنی بھی دوائی تھی اس کو بند کرا دیا تو اس کے کرل بڑھ جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ہمیوپیتھک سے بڑھ گیا میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر وہ پہلے سے کوئی دوائی لے رہا ہے تو اس کو تورنت ہمیوپیتھک ڈاکٹر کو بند نہیں کرنا چاہیے پہلے تھوڑے دن دونوں دوائیاں ساتھ میں لینی چاہیے پھر جیسے جیسے مریض کو آرام آ جائے تو گریجولی ڈکریز کرتے ہوئے بند کرنا چاہیے اچانک سے کوئی دوائی بند کر دیں گے تو اس کا بیماری کا اُبھار آ جائے گا تو اس کو لگتا ہے کہ بڑھ گیا آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے درشکوں کو بتا رہے تھے کہ پولیس کو جو آپ نے بتا رہے تھے لیکچر دیا جو یوک کو لے کر تو اس میں ویری کوز وین والی آپ نے بات کہی تھی اور بہت اچھی بات کہی کہ پولیس کا تو میکزیمم کام ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھٹ دردس گھنٹے کئی بار وی آئی پی ڈوٹی میں بارہ بارہ گھنٹے کھڑے رہتے ہیں بہت پریشانیاں بھی ہوتی تو آپ جو بتا رہے تھے کہ پیر کو دیوار کی طرح اوپر کر کے اب وہ بارہ گھنٹے بعد اگر رات میں گھر بندہ پہنچا ہے تو کرے گا اسے کھانے کے پہلے یا بعد کا کوئی سمبند نہیں ہے بہت ہی اچھا پرشن پوچھا آپ نے کھانا کھانے کے بعد اور پہلے کا لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایسے یوگ اور آسن جس میں ہمارا پیٹ دبتا ہے اس کو آپ کو خالی پیٹ کرنا ہے اور ایسے آسن جس میں آپ کا پیٹ نہیں دب رہا ہے اس کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے سیتو بندہ آسن کی بات کیا تھا لنبر سپانڈلائٹس کے لئے سیتو بندہ آسن آپ کھانا کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اس میں پیٹ نہیں دب رہا ہے اور اگر ہو سکتے ہیں تو چار گھنٹے کا گیپ ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کھانا کھائے ہیں تو آپ کچھ آسن نہیں کر سکتے یا یوگ نہیں کر سکتے یا پرانا ایم نہیں کر سکتے اسپیشلی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایسے آسن جس میں پیٹ دب رہا ہے وہ آپ کو بھرے پیٹ نہیں کرنا چاہیے اب مان لیچے اگر ویری کوز ہو ہی گیا ہے نیلی دھانیاں پڑھنے لگی کچھ لوگوں کو ڈائیبیٹیز کی بھی اگر شکایا تھے تو اور وہ ڈینجرس ماملہ ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز کے ساتھ تو فوڈ کیا لکھا ہی ہے کتاب میں اگر ان کو ڈائیبیٹیز ہے تو ان کو سب سے زیادہ اپنے پیروں کا دھیان رکھنا ہے کئی بار تو انگوٹھا کاٹنے کی اسثتی آ جاتی ہے تب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے کہ ڈاکٹر نے پیر کاٹنے کی بات کر دی یا انگوٹھا کاٹنے کی بات کر دی تو ڈائیبیٹیز کی مریض کو پیروں کا بہت دھیان رکھنا چاہیے اور میں تو سب ہی کو ایڈوائز کروں گا چاہے آپ کا بھلے سٹنگ جاب ہے یا کھڑے رہنے کا جاب ہے سٹنگ جاب ہے تب ہی ہمارا لور لےک تو کھڑا ہی ہے تو اگر آپ تھوڑی دیر گھر جا کر کے اردھے سروانگ آسن کر لیتا ہے تو آپ کو کافی رہت مل جائے گی ہم کو سب سے زیادہ ضروری ہے بیماری بڑھنے سے روکنا ہے پیروں کو تھوڑا سا اوپر کی طرف کر لینا ہے ہمیں جب بھی اپن گھر جائیں آرام کی ستھیتی میں ہو سونے سے پہلے یہ ٹی وی دیکھتے سمائے بھی تھوڑا سا اگر پیر کو ٹی وی دیکھتے سمائے ٹیبل پر ریکھ سکتے ہیں پیر کو تو اسے بھی ہمارا بیماری بڑھ اور کئی بار ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سوتے سمائے آپ کو ویری کوز یا اس طرح پیر درد کیا پینڈلیوں میں تو آپ تکیا یا ایسا کچھ اونچہ لگا کر ابھی سو سکتے ہیں کئی لوگ بیڑ کو اوپر کر لیتا ہے پر بہتر طریقہ ہے کہ آپ تو تھوڑا سا اردھ شروانگ آسن کر لیتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے ڈاکٹر صاحب ابھی آنے والے دنوں میں انیس تاریخ کو سکل سیل دیوست بھی آنے والا ہے انیمی آویرنیس دیوست جیسے کہتے ہیں اور آپ نے سکل سیل پر کافی کام کیا ہوا ہے تو یہ بتائیں گے عام جو درشک ہیں ہمارے وہ کیسے جانے سکل سیل کیا ہوتا ہے پرابین جی عام لوگ تو انیمیا کا مطلب سمجھتے ہیں خون کی کمی جبکہ اگر میں انیمیا کی بات کروں تو انیمیا کئی پرکار کا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو بیٹامین ڈیفیشنسی انیمیا ہے بہت ہی کامن ہے لوگوں کو پتا ہے بیٹامین ڈیفیشنسی انیمیا ہے وہ خود سے بیٹامین کی ٹیبلٹ کھانے لگتا ہے آئیرین ڈیفیشنسی انیمیا ہو گئی وہ آئیرین آئیرین کھانے لگتا ہے ایسا نہیں ہے ایک بیلینس ماترہ ہونا چاہیے ہم اگر بلڈ کی بات کریں تو بلڈ میں دو طرح کے کمپوننٹس ہیں ایک ہمارا سیلس ہے جس میں آر بی سی ڈبلو بی سی اور پلیٹلٹس ہوتا ہے اور دوسرا پلازما ہے تو سیلس میں آر بی سی کی کی کیا ماترہ ہے وہ نیردھارت ہے ڈبلو بی سی کی کیا ماترہ ہے وہ نیردھارت ہے پلیٹلٹس کی کیا ماترہ ہے وہ نیردھارت ہے اگر آپ دیکھیں گے تو کامن مین کو جو پتا ہے انیمیا کے بارے میں وہ ہیمو گلوبین کو سمجھتا ہے جیسے ہم لوگ یہ ڈاکٹر سب ماف کیجئے آپ کو چھوک رہا ہوں جیسے ہمیں کہتے ہیں بھائی انیمیا ہمیں یہ لگتا ہے خون کی کمی ہو گئی ہے تو مجھے ایسا لگے گا کہ میرے اگر شریر میں ساڑھے چار لیٹر خون تھا تو وہ دو لیٹر رہ گیا یا تین لیٹر رہ گیا ایسا کچھ کم ہو جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے جیسے آپ کا بھلے ماترہ کم ہو لیکن اس میں سیلس ہی نہیں ہے جیسے سیکل سیل کے آپ بات کر رہے تھے تو اس کے شریر میں بھلے پانچ لیٹر بلاڈ رہا ہو گا لیکن اس کی جو ربی سی تھی اس کی سیپ چینج ہو گئی نارمل ربی سی راؤنڈ یا اوال سیپ ہونا چاہیے لیکن سیکل سل کا جو مریج ہے اس کی جو ربی سی ہو گئی وہ ارد مون یا ہسیا سیپ ارد چندرہ کار یا پھر ہسیا کا سیپ ہوتا ہے ہسیا کو سیکل بولتا ہے اس لئے اس کا نام دیا گیا سیکل سل اینیمیا جو نارمل بیکتی ہوتا ہے اس کے اندر ہیموگلوبین ہوتا ہے اس کو ہم ایٹرٹ ہیموگلوبین بولتا ہے خوبی سی ٹو ہائیک بھی سیکل سل کا مریج ہو جائے گا اور یہ نارملی ہیری ڑٹریOK اور یہی اندارہ جو ہاں ہم اندار میں بیٹھ کر کے بات کرنا ہوں اور اندور کا پڑوسی جلا، دھار، جھابوگا یہ ہمارے دیش میں بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے چونکہ وہ ہریڈیڈی بیماری ہے لیکن ان کو جو پریشانی ہوتی ہے ہم اس کو کافی کم کر سکتا ہے سیکل سلینیمیا کے اگر لکھڑوں کی میں بات کروں تو اس کو جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اس کا جو گروت ہے وہ دوسرے لوگوں سے کم ہو جاتا ہے اس کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اس کو جلدی جلدی انفیکشن ہو جاتا ہے ایمیونٹی ہو جاتی ہے بار بار اس کو بلڈ چڑھانا پڑتا ہے تو جب ایسے مریض ہمارے پاس اپنی پریشانی لے کر آتے ہیں اور ان کو ہم لوگ جب ہومیپیتھک دوائی دیتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا پریشانی جو تھا وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کو جلدی جلدی بلڈ چڑھانا پڑتا تھا وہ رک گیا تو اگر اس کو جلدی جلدی بلڈ چڑھانا رک گیا تو اس کو بہت آرام لگ جاتا ہے نا اب مان لیجے کسی کو ہر بیس دن میں بلڈ چڑھانا ہے تو اس کے لئے بہت بڑی سمجھا ہو جاتا ہے اتنا بلڈ آئے گا کہاں سے پھر اسپطال میں جانے کا خرچہ پھر بار بار بلڈ چڑھانے سے ہمارے سریر میں آئرین ڈیپوزیشن ہونے لگتا ہے فیرٹین ڈیپوزیشن ہونے لگتا ہے اس کے کرن پریشانی آلگ ہوتی ہے تو اس کو اگر خومیپتھی دوائی سے بلڈ چڑھانا بند ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ بہت آرام ہو گیا اسی طریقے کی ایک اور گمپیر بیماری ہے آپلاسٹک انیمیا آپلاسٹک انیمیا میں کیا ہوتا ہے ہمارے بون میروک کام کرنا بند ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارے بلڈ سیلز کا فارمیشن کم ہو جاتا ہے پلیٹلیٹ کی کمی ہو جاتی ہے میرے پاس دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار پلیٹلیٹ لے کر آتا ہے جبکہ نارمل پلیٹلیٹ ڈیڑھ لاکھ سے چار لاکھ ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہیموگلوبین نارمل ساڑھے بارہ یا ساڑھے گیارہ سے پندرہ سولہ ہونا چاہیے اور ہمارے بلڈ پرسنٹ 3 گرام پرسنٹ یا 4 گرام پرسنٹ لے کر آتا ہے وہ لوگ پورے دیش کے ایم سے پی جائی میں ٹریٹمنٹ کراتے رہتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور تب ہم ان کو ہومیپتھک دوائی دیتے ہیں کچھ کھان پان ان کو بتاتے ہیں کہ گھریلو جو سامگری اپلپد ہے اس کو آپ کھائیے گھڑ چنا کھائیے جو لوگ نان ویجیٹیرین ہیں ان کو ہم ایگ اور فیس لینے کا سلاح دیتے ہیں انار کھانے کا سلاح دیتے ہیں ستتو کھلاتے ہیں گھڑ کھلاتے ہیں پالک پنی ایسا چیزیں جو گھر میں اپلپد ہے آسانی سے سب گھر میں اپلپد ہے وہی چیزیں کھانے سے ان کا خون بڑھنے لگتا ہے ان کا بار بار بلڈ چڑھانا کم ہو جاتا ہے پپیتے کے پتوں کا بیچ میں چلا تھا کہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے پپیتے کے پتے سے جو سیکل سے لینیمیا ہے اس میں نہیں بڑھتا ہے وہ ڈینگو جن کو ہو جاتا ہے جو مچھر کاٹنے سے ڈینگو فیور ہو جاتا ہے تو ڈینگو فیور میں تھوڑے سمیے کے لئے پپیتے کا پتہ یا بکری کا دودھ یہ بڑھتے میڈیا کے پریوک سے واتس اپ سے ہومیوپیتھک دوائی آسانی سے مل جاتی ہے ہومیوپیتھک دوائی آپ لیجئے اور آپ کا پلیٹلٹ بڑھ جائے گا تو جو چھڑک بیماری ہوتی ہے اس میں چھڑک آرام کے لئے بہت سارے چیزیں اپلتے ہیں تو یہ واقعی یہ سا ہوتا ہے کئی بار کوئی پوسٹ آتی ہے کہ آپ کو سردیکھانسی ہو رہی ہے بیچ میں آرسنک ایل بم کورونا کے سمائے ایسی چلی کہ وہ لوگ بخار میں بھی لینے لگے سردیکھانسی میں بھی لینے لگے من چاہی طریقے سے استعمال کرنے اس میں کیا دکھت ہوتی ہے آرسنک ایل بم پولیکرسٹ ریمیڈی ہے وہ سردیکھانسی پہ بھی کام کرے گا بخار پہ بھی کام کرے گا مانسی کمجوری کے لئے بھی کام کرے گا جو ہومیوپیتھ میں پولیکرسٹ ریمیڈی ہے وہ ایک ہی دوائی کئی ساری بیماریوں مانترالے کے انترگرد کینڈری ہومیپیتھے کا نسندھان پرشد میں میٹنگ چل رہی تھی آئیش منترالے سے فون آتا ہے میٹنگ کے دوران کی ایسا ایسا کوویڈ چل رہا ہے تو آپ کوئی دوائی پریوینٹی نکال کے دیجئے تو ہمارے سبھی ڈاکٹروں نے بہت اچھا سے ڈسکس کیا ریپورٹریزیشن کیا اس کا ریزلٹ تھا آرسنک ایل بم ایسے نہیں ڈیسائیڈ ہوا تھا بہت اچھا فائدہ ہوا اور اس سمیں تو کچھ تھا ہی نہیں بچاؤ کے لئے آرسنک ایل بم ایک ماتر بچاؤ کے لئے تھی اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ان دور میں بھی ڈاکٹر لوگ بھی خود لیتے تھے پولیس والے لیتے تھے سب کو ہم نے دیا تھا بہت اچھا فائدہ ہوا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ایک ایسا وشے ہے جس پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اور درشکوں کو بھی بہت روچی کر تو آج کے لئے بس یہیں تک اگلے انگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے نمسکار 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 میں ڈاکٹر انکیتا آج ہم یوگا کے کچھ آسن پر فارم کریں گے ترکون آسن اس کا دوسرا نام ٹرینگل پوز ہوتا ہے یہ ہماری باڈی کی سٹریندھ بڑھانے مدد کرتا ہے باڈی بیلنسنگ بڑھاتا ہے اور شریر کے ہر جوائن کی فلیکزبلیٹی اور موبیلیٹی بھی بڑھاتا ہے یوگا ایک ریسٹوریٹیو فارم اف ایک سائز ہوتی ہے جس کو آپ کبھی بھی پرفارم کر سکتے ہیں اور کھوئی بھی پرفارم کر سکتے ہیں چاہے وہ کیڈز ہو چاہے وہ پری نیٹل پوسٹ نیٹل کیس ہو چاہے اولڈ ڈیز ہو تو اس لئے ریگلر یوگا کریے اور ہمیشہ ہیل دی رہیے بی فٹ بی ہیل دی بی اویر موسیقی 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 منکر جی سب سے پہلے تم میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ رودادے سفر کیا ہے رودادے سفر اصل میں اردو کا شبد ہے روداد کہتے ہیں برتانت کو یا کسی کا حال سلانا جیسے رودادے زندگی کا مطلب زندگی کا حال اسی طرح سے رودادے سفر کا مطلب ہوتا ہے کہ سفر کا حال جس کو ہم اندیمی آترہ برتانت کہتے ہیں اس کو اردو میں رودادے سفر کہتے ہیں تو یہ اپنیاز چونکہ ایک زندگی اور ایک زندگی کا جو سفر ہے اس کا پورا ورنن کرتا ہے تو اسی لئے مجھے لگا کہ اس کا نام رودادے سفر سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا میں نے اپنیاز پڑھا ہے اس میں ذکر آتا ہے یہ گزل فیض حمد فیض کی شاید اور اگر آپ نے نام رکھا ہے گزل کا ذکر ہے تو کہیں نہ کہیں شاید یہ آپ کے ذہن میں بیٹھی گزل ہے اور اس کا کچھ آپ سے رشتہ ہے ہاں یہ اصل میں ندہ فازلی کی ایک بہت مشہور گزل ہے اس کا ایک شیر ہے کہ اب جہاں بھی ہیں وہی تک لکھو رودادے سفر ہم تو نکلے تھے کہیں اور ہی جانے کے لئے تو ہم سب کی زندگی کی کہانی یہی ہوتی کہ ہم کہیں اور جانے کے لئے نکلتے ہیں اور کہیں اور پہنچ جاتے ہیں زندگی میں کچھ تیہ نہیں ہوتا کہ جو آپ نے تیہ کر رکھا ہے آپ کی زندگی کا سفر ویسا ہی کٹے گا تو یہ جو رودادے سفر ہے جو ندہ فازلی نے کہا کہ ہم تو نکلے تھے کہیں اور ہی جاننے کے لیے ہم سب کہیں اور جاننے کے لیے نکلتے ہیں اور انتتہ ہے کہیں اور پہنچ کے سماپت ہوتے ہیں تو وہ اس شیر میں جو رودادے سفر شبد یوگم تھا وہ مجھے بہت پسند آتا تھا جب بھی سپرنیاز کو لکھنے بیٹھا تو مجھے لگا کہ رودادے سفر سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو ندہ فازلی کہہ رہے ہیں کہ کہیں اور جاننے کے لیے نکلے اور کہیں اور پہنچ گئے تو وہیں سے پربھاویت ہو کر شاید یہ رودادے سفر آتا ہے کہانی پاتروں کے ساتھ جب چلتی ہے تو کئی وشے ہیں پتہ پتر کی کہانی پتہ پتری کی کہانی ہے جو ان کے سمبند ان کی سمجھ اور ایک پریوار کی جو سمجھ ہے اور پریوار کیسے چلتا ہے بہت سارے وشے آپ نے اس میں اٹھا ہے اور ان کو اجاگر بھی کیا ہے اور ان کو کیسے نبھایا جائے یہ بھی بتایا ہے ساتھ میں آپ کی جو شروعات سے جو ہم اپنیاز پڑھ رہا ہے کہ سماج کے پرتی آپ کی ذمہ داری اور سماج کی سماج کے پرتی جو ذمہ داری ہے وہ بہتر طریقے سے آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دہدان جیسا جو وشے ہے جس پر مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ لکھا گیا ہے اور لکھا گیا ہے تو اس طرح سے کچھ رشتوں کے ساتھ ایک روحانی رشتوں کے ساتھ طاقت کے ساتھ اور بے باق طریقے سے لکھا ہے تو دہدان جیسے سب وشے پر لکھنا اور پھر اس میں اینوٹومی جیسا کٹھن وشے آپ نے چنا تو آپ کو کہیں بھائی تو نہیں تھا کہ اینوٹومی آپ سمجھا بھی بائیں گے یا نہیں دیکھئے اس کو لکھتے سمجھ مجھے بھائی تو بہت تھا کیونکہ دہدان سب سے پہلے تو دہدان ایک ایسا وشے ہے جس کو ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ چرچہ ہو لوگ زیادہ سے زیادہ دہدان کریں کیونکہ اگر آپ میڈیکل کالیج میں جائیں گے اور میڈیکل کالیج میں وہاں کے بچوں کو جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس میں کام کرنے کے لیے جن کو کڈاور کہتے ہیں جو شریر ہوتے ہیں جن پر وہ کام کرتے ہیں ان کی کمی ہے وہ ہیں ہی نہیں تیس تیس چالیس چالیس بچے ایک باڈی پر کام کرتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک دو تین بچوں کے بیچ میں ایک باڈی ہو تاکہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ پائیں تو اسی لئے مجھے دہدان کو لے کر کچھ لکھنا تھا ایناٹومی کو لے کر تھوڑا چنتہ مجھے یہ تھی کیونکہ ایناٹومی میں سارا کا سارا جو ورنن کرنا ہے اس میں آپ کو انگریزی کے شبد بھی آنے ہیں ٹیکنیکل شبدہ والی بھی آنی ہیں تو اس کے بیچ میں مجھے بھائی تھا کہ جو ہندی کا پاٹھک ہے اس کو کہیں اوب نہ ہونے لگے اس سے اس کو ایسا نہ لگنے لگے کہ یہ اپنیاس اس کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس چکر میں ایسا نہ ہو کہ اپنیاس نیرس ہو جائے اور اس میں سے رس ختم ہو جائے تو پھر میں نے اس میں پتا اور پتری کے سمبندھوں کا جو سماویش کیا وہ کیول اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنیاس ایک طرف ایموشنز کو لے کر چلے اور ایک طرف سروکاروں کو لے کر چلے تو یہ ایک سنگم ہے ان دونوں کا جیسا میں نے جب پڑھا تو بار بار شب ایناٹومی دہدان اکیلا پن پتجھڑ اور بہت ساری ایسی چیزیں آئی جو نکاراتمک پرباو چھوڑ جائے اور کئی بار لگا کہ ہم بہت ایموشنل بھی ہو گئے سموید نائے تھی بھاوک ہوئے پر آخری میں جب پنیاس ختم ہوتا ہے تو ایک سکاراتمک پرباو چھوڑ جاتا ہے یہ سوال تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اس کو سادھنے میں کتنی دکت آئی کیونکہ آپ ایک پورا بار بار نکاراتمک باتیں آ رہی ہیں اور آپ ایک دم سے پرباو جو سکتا رہا کہ بہت نیگیٹیو ہے اس کے اندر چیزیں کہ ان سے بہت وپرید پرباو پڑتا ہے لیکن میں اس اپنیاز کو ان سب کے ساتھ میں وہاں تک پہنچانا چاہوں گا